یہ شو بردن آزاد میرے ساتھ ہیں سو اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انڈیے میں آنے کے بعد پولٹیکل کرپشن سفر ہو جاتا ہے اور جب تک وپکش میں ہے نیتا تب تک ان کا پولٹیکل کرپشن ٹاپ موسٹ پوزیشن پر رہتا ہے ایجنڈے پر رہتا ہے میں غلط کہہ رہی ہوں کیا آپ مجھے درست کر دیں آئیم پٹنگ بال ان یور کارٹنا دیکھئے میرے پاس پانچ بندوں ہیں جو ابھی تک میں نے سنا اسے بولنے کے لائے لیکن اس کے پہلے میں یہ اوش یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہماری جو راجنیتی ہے بھارت و عرش میں اس کی نیو ہی بھرشتہ چار پہ بھرشتہ چار ہی ہمارے راجنیتی کے نیو ہے اور یہ پولس تھانے سے چلتی ہے تحصیل سے چلتی ہے کچھری سے چلتی ہے اور سیدھا اوپر تک آتی ہے اور اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی بھی پارٹی بھرشتہ چار رہیت نہیں ہے اتنا ضرور ہے سی بی آئی جس کے انڈر میں یا ای او ڈبلو ای او ڈبلو تو ایک حاصل اپد اس کی کہانی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک جی ای ڈی بھاگ کے اندر رہتا ہے تو جو بھی سرکار چلتی ہے اس کے تحت ای او ڈبلو کام کرتا ہے اور میں ایک چیز بتا رہا ہوں آپ کو گریمہ جی ہائی کورٹ کے ایک جج تھے آنند وینکٹیش جنہوں نے تمیل نادو میں وہ ایک منسٹر کے خلاف ایک کیس واپس کیا گیا تھا اور کسی کورٹ کے مجسٹریٹ دوارہ کیا تھا انہوں نے ان کو ڈانٹ لگائی اور اس کیس کو پنرجیوت کیا اور دو ایسے کیسز انہوں نے پھر سنگیان میں لیے جس کی جانچ چل رہی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کے کورٹ بھی کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں کچھ پرواغرہ دشتی سے یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو خائی کورٹ کے تحتی جانا پڑتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کورٹ تو نائے دیتا ہے لیکن گریمہ جی جیسا آپ نے بتایا سی بی آئی اگر کسی ویکٹی کے حلاف دو ہزار بارہ میں اگر کیس ریجسٹر ہوا ہے اور وہ بیچ میں تیزی سے چلتا ہے اور پھر تھنڈے بستے میں چلا جاتا ہے تو دس سال کے بعد کیا ویڈیٹسز اسی طرح کے بیان دیں گے کیا انہیں یاد بھی رہے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور پروزیکیوٹرز بدل جاتے ہیں دیفینڈنٹس ہم بدل جاتے ہیں تو یہ تو بیس طریقہ ہے کیس کو اس سمیہ میں پٹ اپ کرو جبکہ وہ کیس مر چکا ہوتا ہے چوتھی بات یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک جسے ہم ایمپیریکل ایویڈنس کے نام پہ کہتے ہیں کہ کاروائی تو اپوزیشن کے خلاف ہی ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی علیہ آجید پوار صاحب نے کو آپریٹیو کے طرف میں جو کارگیا لون کا حصال یہ سر ودد ہے کہ کو آپریٹیو پھرشتہ چار کی جننی ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کوپٹی بینکس میں کس طرح کے لون دیئے گئے کوپٹی بینکس میں کس طرح سے کھوکھلاپن نظر آیا ہے لاؤسز کتنے آئے ہیں تو یہ تو سپشت ہے اب سوال یہ ہے اگر ایوڈبلو ایک سرکار کے اندر رہا تو سرکار وہ ایوڈبلو ایسا کارے کرے گا اور اگر دوسرے سرکار میں رہا اس کا ایک سلیوشن ہے گریمہ جی اگر ہم انویسٹیگیشن کے لیے کورٹ کو ہم ریسپانسبل بنائیں کہ جتنے بھی تفتیش ہوتی ہے وہ کورٹ اس کا ہی کرے مجھے یہ آشا ہے یہاں کے راجنیتگیوں سے کہ یہ جو رشتہ چار کی سمسیہ ہے جو ہر پارٹی میں ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے ان سے سجھاؤ لینا چاہیے سر لیکن یہاں پر میں ایک بات ایک سوال یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ہم جو ظاہر ہے کہ کورٹ سپریم ہے ultimate ہے وہاں سے جو نیائے ملے گا جسٹس ہوگا وہ سپریم ہوگا لیکن جب ہم اسے پولٹیکل ہی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو بھی یہ اتنا ہی جائز ہوتا ہے کیا کہ بھائی کوٹ فیصلہ کرے گی لیکن تب تک ای ڈی سی بی آئے انکم ٹیکس ای او ڈابلیو اے سی بی یا تو سٹیٹ کے انڈر میں ہے سٹیٹ میں بھی کسی پولٹیکل پارٹی کی سرکار یا سنٹر کے انڈر ہے سنٹر میں بھی کسی پولٹیکل پارٹی کی سرکار جان کے جنسیاں جب جنوینلی انٹروگیٹ نہیں کریں گی تو کورٹ میں کیس جائے گا کیا بلکل بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کیسے آدمی ہم چھنتے ہیں جانچ ایجنسیوں کے چیف کو یا اپنے سٹیٹ میں ڈی جی پیز کو اگر جانچ ایجنسی کا وقتی ایماندار ہے کرمت ہے اور ڈرنے والا نہیں ہے تو وہ کیسے ریشٹے کرے گا ہاں یہ ہوتا یہ ہے کہ سارے ریجیم میں ایسے افسروں کو ہٹا دیا جاتا ہے یا ان کو سپرسیڈ کر دیا جاتا ہے اور سر یہ پرسنٹیج بھی بہت کم ہوتی ہے کیا یہ جو ہوتی ہے جی ہاں تو اس لیے جس طرح کی اور اس لیے پولیس ریفارم کے بات کس لیے ہو رہی ہے گریما جی اسی یہ تو ہو رہی ہے کہ اگر پولیس کو ریکریزٹ اٹانومی نہیں ملے گا تو یہی چلتا رہے گا اور ایک دوسری کی لڑائی چلتی رہے گی جبکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ سارے رانیتی کی کٹھا ہو اور بولیں یہ برشتہ چاروں کیسے بند کیا جائے نیو برشتہ چار ہے فنڈنگ برشتہ چار ہے دپارٹمنٹ سے برشتہ چار ہے بریسی سے تو راجنیتی چل رہی ہے تو یہ next to impossible بھی دکھتا ہے بلکل کس کو نہیں معلوم کیے ایک سائز کے لیے جو ہے ہر چیز میں یہ کیا جاتا ہے ایریگیشن میں وہی حال ہے ٹرانسکورٹ کمیشنرز کے وہی حال ہیں سب کے یہی حالیں یہی ہیں اس لیے ہر ویکتی ایمیلے بننا چاہتا ہے اس کے بعد منتری بننا چاہتا ہے اور اس کے بعد اس کے پہلے انکم ٹیکس کے چھاپے بھی ہیں سمپتی پر زبطی بھی ہے چارج شیٹ بھی ہے لیکن پالا بدلتے ہی ایو ڈبلیو بھی کیس بند کرنے کی فراق میں ہے ایسی بھی کیس بند کر ہی دیتی ہے اور اکلوتا ماملہ نہیں ہے یہ تو ہر سٹیٹ میں بتا ہے لیکن ایک بات میں اوشک کہوں گا ای ڈی کے چھاپے جہاں جہاں پڑ رہے ہیں اب اسے ہم اوپوزیشن اور اس کی بات نہیں کریں تو اس میں سے کافی کیسز ایسے ہیں جو کی بلکل آپ کے سامنے ہیں کروڑوں کے کروڑوں روپے مل رہے ہیں اور اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھرشتا چار کتنا ویابت ہو چکا ہے نہیں سر آپتی اس بات پر تو ہے ہی نہیں کہ بھائی ہیمنت سورین سے لے کر سنجے سنگھ سے لے کر منی سی سودیا سے لے کر کیس کیوں چل رہا ہے ای ڈی کیوں جانچ کر رہی ہے آرسٹنگ کیوں ہو رہی ہے آپ اتیس بات پر نہیں ہے آپ اتیس بات پر ہے کہ وہ جو ہیمنتہ بسوہ سرمہ عجید پوار ایک طرفہ کاروائی کس میں میں سہمت ہوں سب پر جانچ رکھ جاتی ہے بلکل میں اس میں سہمت ہوں کہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے جبکہ کوئی جگر والا اگر کوئی لیڈر رہتا تو اس سب کے خلاف کاروائی سمان سر you are very much requested to stay in the debate یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر سمیں آپ کے پاس ہے تو آپ رکھئے میں درخواست ہے